بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انیلیٹی کا کافی دن ہو گئے ہم نے ریشیا اور یوکرین کی جنگ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اور لیٹس ڈیولمنٹس وغیرہ وہ اس کو اگزامن نہیں کیا وہ کرنا چاہیے ایک امپورٹنٹ سیچویشن ہے جو وہاں پہ ڈیولپ ہو رہی ہے اور اس سیچویشن میں یہ کہ جو فیزیکل جنگ ہے لڑائی جو ہو رہی ہے یوکرین میں اس میں اس میں تو ایک طرح کا جمود ہے کہ آپ مزائز وغیرہ فائر کر رہے ہیں لیکن بہت ساری کوشش یہ ہو رہی ہے کہ باتچیت کے ذریعے آگے بڑھا جائے امریکہ بھی چاہتا ہے امریکہ نے یوکرین کو بھی کہا کہ آپ باتچیت کے لیے ریشیا کی آفر ہے تو آپ باتچیت کریں اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ یورپین کنٹریز سردی آگے آگئی اور ان کو انرجی کی پرابلمز ہیں ونٹرز میں بڑی شدید پرابلم ہوگی اس کے ساتھ ساتھ تمام ملک جو کہ دبا کے پیسہ خرچ کر بیٹھے ہیں ویپنز دھڑا دھڑ دھڑ دے رہے ہیں وہ بھی ایک تھکن آ جاتی ہے کہ آپ کا پیسہ بڑا لگ رہا ہے ہتھیار کہاں جا رہے ہیں انہوں نے امریکیوں نے بڑا خاص طور پر یوکرینینز کو کہا کہ بھی آپ اپنے ویپنز جو ہم دے رہے ہیں ان کو افیکٹیبلی استعمال کریں کیونکہ یوکرین دھڑ دھڑ ہتھیار مانگتا ہے اور دیں جی اور دیں اور سننے میں یہ آتا ہے کہ یہ ویپنز کو سنٹریلیشن سٹیٹس میں بیچتے بھی لہذا امریکنز جو ہیں وہ تھوڑا اس پہ ابھی کچھ تھکن کا اظہار کر رہے ہیں اسی طرح یورپین یونین وغیرہ کے ممالک لیکن اٹھ سیم ٹائم وہ ریشیہ کو اس طرح چھوڑنا مینی چاہتے نتیجہ یہ کہ ریشیہ بھی اس وقت بڑی مشکل میں ہے ایک جنگ جو کہ بے نتیجہ ریشیہ اس سے جو حاصل کرنا چاہتا تھا وہ کر نہیں سکا تمام مغرب ملک کے کٹھے ہو کے اس کو پڑ گیا آگے سے اور آج ریشیہ یوکرین میں پھنسا ہوا ہے وہاں سے جان چھڑانی مشکل ہے تھوڑا سا علاقہ ہے جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ بھی ریٹین کرنا ان کے لیے مشکل ہوا پڑا کیونکہ یوکرینینز لگاتار کوشش کر رہے ہیں جنگ کے ذریعے ان سے واپس سینے کی ریشن فارم مینسٹر نے ابھی جو پلٹیکل ڈیویلمنٹس ہو رہی ہیں میں ان کی بات بھی کر رہا ہوں کہ ایک طرف امریکہ ہے وہ اپنی آلائنس کو بڑھا رہا ہے چائنہ کے گرد ساؤ چائنہ سی اس میں کافی ساری ایکٹیویٹی ہے بھارت وغیرہ بھارت جاپان اور آسٹریلیہ وغیرہ اتحادی ہیں اور نیٹو ان اینکیس اتحادی ہے تو ریشن فارم مینسٹر نے اس میں امریکہ پہ یہ الزام لگایا اور انہوں نے کہا ابھی پیچھے ایک پریس کاؤنٹس نے کی اور اس میں کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں یوکرین کی جنگ تو چھوٹی جنگ تھی لیکن اب یوکرین کی جنگ ہی ہمارے لیے ہماری بقا کا مسئلہ بنتا جا رہا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ ہے یہ باتچیت کرنے کی بات کہتا ہے لیکن باتچیت کرتے نہیں روس نے کہا یہ ریشن فارم مینسٹر نے کہا کہ ہم تو کئی دفعہ کانٹیکٹ اسٹیبلش کر چکے ہیں اور ہم نے امریکہ کے ساتھ کبھی بھی اپنا کانٹیکٹ ختم کرنے کی کوشش نہیں کی لیکن امریکہ نے آگے سے کوئی خاص آئیڈیاز نہیں دیئے کوئی ایسی نہ امریکہ اور نہ ہی اس کے اتحادیوں نے کوئی ایسی بات آگے سے کی ہے جس سے کہ ہم آمن کی راہ حاصل کر سکتے اور اس نے پھر یہ بھی الزام لگایا کہ جو نیٹو ہے وہ اب بھارت کو گسیٹ رہا ہے کبھی کہتے ہیں جی بھارت آمن کرا سکتا ہے یہاں پہ کبھی کچھ اور اس کے اس اس کا بنیادی مقصد رشیہ نے کہا یعنی لابرہ نے کہا جو ان کا فارم مینسٹر ہے لاراب کے لاب راو کے ہمیں لگتا یہ ہے کہ اب بھارت کو شامل کر کے اس کو بھی رشیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی جائے گی رشیہ رشیہ اور چائنہ کے چائنہ کا تو سمجھ آتی ہے کہ بھارت کا اپنا چائنہ کے ساتھ ایک فساد ہے بارڈر جھگڑا ہے ان کا بارڈر رسپیوٹس ہیں لیکن رشیہ اور چائنہ آپ اس میں اتحادی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال جب چائنہ چائنی صدر نے رشیہ کا دورہ کیا اور انہوں نے مدد کی تو انہوں نے کہا کہ یہ بڑی سالڈ پارٹنرشپ ہے جو ہمیشہ رہے گی رشیہ کے ساتھ لیکن چائنیز بھی اپنی ان کی مشکلات ہیں جس کی وجہ سے وہ بہت بڑھ کے آگے رشیہ کی مدد نہیں کر رہے اور رشیہ اس وقت فرسٹریٹڈ ہے اس کو کافی ساری پرابلم ہے اور وہ پہلے جہاں کہ جبکہ بھارت کو کوارڈ وغیرہ میں شامل کیا تو اس وقت میں تو رشیہ نے بہت باویلہ نہیں مچایا لیکن اب انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ گریجولی انڈیا کو بھی آپ اپنی الائنس میں شامل کر کے چائنہ اور رشیہ کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پہلے وہ صرف چائنہ سمجھتے تھے لیکن اب رشیہ بھی اس میں وہ شامل کر کے کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف آپ بھارت کو استعمال کر رہے ہیں یا اس کی پلاننگ کر رہے ہیں اسی طرح رشن فورن منسٹر نے نیٹو پہ یہ بھی الزام لگایا کہ وہ ساؤٹ چائنہ سی میں ٹینشن بڑھا رہے ہیں ایک تو چکوارڈ تھی لیکن نیٹو کانٹریز کی بھی حمایت اور ان کی بھی کچھ پریزنس وہاں ہونے کی وجہ سے رشیہ یہ سمجھتا ہے کہ ساؤٹ چائنہ سی میں جو نیول پریزنس ہے بہت بڑی وہ صرف چائنہ کے لیے خطرناک نہیں ہیں بلکہ رشیہ کے لیے بھی خطرناک اور انہوں نے بڑا باضح کہا کہ ساؤٹ چائنہ سی جو ہے وہ اب یوں لگتا ہے کہ ایک میدان جنگ بنتا جا رہا ہے اور نیٹو اس میں کوئی اتیاط نہیں کر رہا وہ یوکرین میں جس طرح جنگ میں شامل ہوئے لگتا ہے کہ وہیں سے وہ اور مزید جنگ کو بڑھانا چاہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ساؤٹ چائنہ سی میں حالات بگاڑے جا رہے ہیں سو لف راب نے کہا کہ یہ بڑی سیریس تھرٹ چائنہ کے لیے تو پرووکیشن ہے کہ چائنہ کو اب ایک طرح کا ابھار رہے ہیں جنگ کی طرف اس کو آہ مائل کر رہے ہیں جنگ کی طرف اس کو جانا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے کہا کہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہمارے بھی سمندروں کے قریب ہے اور ہمارے لیے بھی یہ بہت بہت خطرہ ہے انہوں نے کہا کہ تائیوان کے معاملے میں بھی پرووکیشنز کی جا رہی ہیں یعنی تائیوان تائیوان جو ہے وہ بنیادی طور پہ تائیوان یا تائیوان سٹریٹ چائنہ کلیم کرتا ہے لیکن امریکہ اس کی بڑی واضح طور پہ سپورٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے فیلنگ یہ ہے کہ امریکہ وہاں پہ اپنے اتحادیوں کو شامل کر کے تو رشیہ اور چائنہ کے خلاف جنگ چھیڑنے سے گریز نہیں کر رہا سو رشن فیڈریشن جو ہے وہ اپنے لیے اس چیز کو رسک سمجھتی ہے اور خطرات سمجھتی ہے اور انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارے ساحلوں کے یہ بہت قریب ہے یہ چائنیز ٹریٹری کے قریب تو ہے ہی لیکن رشن ساحلوں کے بھی بہت قریب ہے لہٰذا اس کو امریکہ کی اس موف کو بھارت کے ساتھ اتحاد کو نیٹو کی انٹریفیرنس کو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا سو اور انہوں نے واضح پھر کہا کیونکہ رشیہ پیچھے چائنہ کے ساتھ ملٹری ایکسرسائزز کرتا رہا ہے اس پہ امریکیوں نے تھوڑا الیٹ ہوئے اور انہوں نے تھوڑا اس پہ اعتراض بھی کیا ہے آپ کہہ لیں کہ تھوڑا تشویش کا اظہار کیا لیکن رشیہ نے اب ان کو کہا کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس کے بعد تو مجبوری ہے کہ چائنہ اور رشیہ ملکے ایکسرسائزز کریں گے اور وہ ایکسرسائزز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو خطرہ ڈیولپ کر رہے ہیں اس کو ہم فیس کرسکے اب نیٹو میمبر جو ہیں امریکہ کے سربراہی میں رشیہ نے رشیہ واضح ہے اس چیز پہ کہ یہ ایک بڑی ایکسپلوسیو ایک دھماکہ خیز سیچویشن پیدا کی جا رہی ہے جہاں نیٹو کنٹریز اور یہ جو کواڈ شوڑ یہ ملکے ساؤچائنہ سی میں جو قصہ کھڑا کر رہے ہیں اس سے ایک بڑی دھماکہ خیز ایک ایکسپلوسیو سیچویشن جو ہے وہ پیدا کی جا رہی ہے اور جس کو رشیہ اگنور نہیں کر سکتا اب یہاں پہ جو چیز دیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ رشین ریاکشنز کے باوجود اور رشیہ کی یوکرین میں جنگ کے باوجود ہم نے نہیں دیکھا کہ چائنہ نے رشیہ کی بڑی کھل کے کوئی مدد کی ہو چائنہ ایک لحاظ سے تو بالکل وہ سمجھتا ہے یعنی چائنہ میرا خیال ہے کہ ان کو ایک وقت پہ شاید یہ خیال تھا کہ رشیہ تیس نیس کر کے رکھ دے گا یوکرین کو لیکن رشیہ پھس گیا اب لازمان سوچا یہ جاتا اور چائنہ بھی یہ چیز سمجھتا ہوگا کہ اس سے کہیں بہتر تھا کہ رشیہ یوکرین کے بارڈرز کے اوپر اپنے فوج کٹھی کر کے خطرہ سا پوز کر دیتا لیکن ایکچول جنگ میں نہ جاتا اب یوکرین میں جنگ کرنے سے وہ جنگ بے نتیجہ اور حاصل کچھ نہیں ہو رہا تو رشیہ جو ایک وقت ایک بہت بڑی طاقت نظر آ رہا تھا وہ آج ایک ایک چھوٹی طاقت کے طور پر نظر آ رہا یوں لگتا ہے کہ جیسے بے بس ملک ہے سو چائنہ اس چیز کو ریلائز کر رہا ہے اور وہ جو پسلے سال کا واقعہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم رشیہ کے ساتھ ایک سالٹ پارٹنر ہیں اور رہیں گے ہمیشہ ایسے وہ بات اب چائنہ کرتا نظر نہیں آ رہا چائنہ یہ بات تو سمجھتا ہے کہ مالی اعتبار سے رشیہ اس سے کمدور ہے اور رشیہ کو لازمان اگر کوئی چائنہ کے ساتھ دوستی تو وہ اس کی چائنہ کی رشیہ جو ہے وہ چائنہ کے ساتھ اگر کوئی قربت کرتا ہے تو وہ چائنہ کے ریسورسز پہ ہی ریلائی کرے گا کہ چائنیز جو ہیں وہ اس کی فانانشل مدد کریں یا اس کی ایکانومی کو سپورٹ کریں تو یہ چیز چائنہ سمجھتا ہے کہ وہ مالی اعتبار سے تو رشیہ سے بہت بہتر ہے تو رشیہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کوئی کوئی ایکانومی میں کوئی مدد لے رشیہ سے یہ الٹا رشیہ ہی اس سے مدد لے گا سو یہ بھی چائنیز سمجھتے ہیں اور یہ بھی ہے کہ چائنہ یہ بھی سمجھتا ہے کہ رشیہ جو ہے وہ امریکہ کے مقابلے میں ایک رائیول اصولاً ساتھ تو ہونا چاہیے ہوگا لیکن وہ بات نہیں رہی جو یوکرین کی جنگ کے پہلے تھی سو اس چیز کی وجہ سے لگتا یوں ہے کہ چائنہ بہت گرم جوشی کا اظہار نہیں کر رہا رشیہ کے ساتھ پھر ویسے بھی جو انہوں نے چائنہ کے اپنے اندر بھی بڑے اس وقت مظاہرے اور پرابلم شروع ہو گئی ہیں اور دوسری طرف یہ ہے کہ چائنہ کا اپنا بھی مسئلہ تھا تائیوان والا چائنیز تائیوان کے لیے بالکل تیار تھے حملہ کرنے والے تھے جب انہوں نے امریکہ کو دھمکی شمکی دی لیکن پھر پیچھے آٹ گئے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ جس طرح کو یہ سارے مل کے رشیہ کو چپک گئے ہیں چائنہ کو بھی چپک جائیں گے اور یہ چائنہ فس جائے گا فس کے رہا جائے گا اس پہ سو اس وجہ سے جو کیوٹن غلطی کر بیٹھا ہے کہ وہ یوکرین میں جا کے تو جنگ لڑکے تو اپنے آپ کو اس نے ایک طرح کا ذلیل کروا لیا ایک اس کا جو اس کا ایک خوف خوف تھا کہ بہت بڑی طاقت ہے وہ آج تھوڑا بیٹھ آور نظر آتا ہے تو چائنیز اس سیچویشن میں نہیں جانا چاہتے ہیں سو چائنہ چاہتا ہے کہ اس آکور سیچویشن سے بچا جائے اور جو وہ راک سالڈ جو دوستی تھی ساری وہ اسی طرح زبانی کلامی رہے اور رشیہ کے ساتھ وہ بہت زیادہ انوارڈ نہ ہوں جس سے کہ مغربی دنیا کو وہ ناراض کر کے اپنے پیچھے لگا دیں سو اس لحاظ سے وہ جو جو یوکرین کی جنگ ہے اس سے چائنہ نے غالباً یہی سیکھا ہے کہ تائیوان میں ابھی مو نہیں مارنا چاہیے تائیوان میں اگر ہم گسے تو ہمیں بھی شاید اسی طرح کی سیچویشن سے باستہ پڑے اور آلڈی جب ساؤڈ چائنہ سی میں اتنی نیوی شوی کٹھی کی ہوئی ہے امریکہ اور اس کے تحادیوں نے تو چائنہ کے لیے خطرات بڑے زیادہ ہیں لہذا وہ رشیہ کو بہت زیادہ ہیلپ نہیں کرنا چاہتا رشیہ سے تھوڑا دور رہنا چاہ رہا ہے اب پیوٹن کو اس ٹیج کے اوپر چائنہ کی حمایت چائنہ کی طرف سے حمایت اور چائنہ کی طرف سے مدد کی بڑی اشت ضرورت ہے کیونکہ پیوٹن تقریباً اکیلا نظر آ رہا ہے اس کی یہ جو جنگ ہے یوکرین کی اس نے اس کو بالکل آل مستنہا کر دیا ہے سنٹرلیشن سٹیٹس وغیرہ بھی ڈری ہوئی ہے کہ جی یوکرین پہ آج حملہ کی ہے کل یا ہم پہ بھی رشیہ کر سکتا ہے کہ اگر پیوٹن کے ذہن میں ہے کہ وہ پرانا سوویٹ یونین بنا لے تو یہ مسئلہ ادھر بھی آ سکتا ہے سو وہ بھی اس کے معاملے میں چپ میں ٹھنڈے ہیں سو چائنہ باوجود اس کے کہ بڑی گرم جوشی تھی رشیہ کی طرف اس ٹیج کے اوپر وہ اتنی قربت یا اتنی قریب نہیں آنا چاہتا وہ تعاون نہیں کرنا چاہتا تاکہ یہ نہ ہو کہ چائنہ پہ سینکشنز لگ جائیں یا یہ کہ یہ جو یوکرین والی جنگ ہے اسی طرح کی جنگ جو ہے وہ چائنہ کے حصے میں بھی آ جائے سو اس سے بچنا چاہ رہے ہیں ویسے چائنہ کو یہ چیز بالکل ان کے ذہن میں تھی اور ایک وقت ہے کہ لگتا تھا کہ امریکہ کی جو یہ سینکشنز وغیرہ ہے اس سے بچنے کے لیے چائنہ خاصی ایک منصوبہ بندی کر رہا ہے رشیہ اور دوسرے ملکوں کے ساتھ مل کے لیکن اس وقت رشیہ جو ہے وہ جنگ میں فسے ہونے کی وجہ سے ایکانومی بھی اس کی سفر کر رہی ہے اور خود بھی لیڈرشپ جو ہے وہ اس وقت صرف ایک پرابلم میں فسی پڑی ہے چائنہ کی کوشش یہ ہے آلٹی میٹلی کہ وہ اس سارے قصے جنگوں میں جانے سے پہلے امریکہ کے خلاف یا امریکہ کے مقابلے پہ ایک مالیاتی نظام وضع کر لے کیونکہ اصل پرابلم وہیں آئی ہے جہاں مالیاتی نظام جو ہے اس نے ان کو مارا ہے اور یہ سینکشنز اور یہ چیزیں ساری ایفیکٹیو نہ ہوتی ہیں اگر ان کا پیرلل مالیاتی نظام بن گیا ہوتا وہ ابھی تک انہوں نے کچھ کیا نہیں لیکن اس کے کرنے کی ضرورت ہے اور یہ پرابلم اس نے بھارت ہے بھارت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے چائنہ کے ساتھ اس کی دشمنی ہے اور یہ برکس کی وجہ سے چاہتے تھے کہ یہ ملک مل کے جس میں بھارت شامل ہے ایک علیدہ مالیاتی نظام بنائے جس کی وجہ سے ابھی معاملہ رکا ہوا ہے سو چائنہ اس ٹیج کے اوپر خاصہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ انڈیسائسیونس ہے یا وہ کم از کم ایک نیوٹریلیٹی سی مینٹن کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جہاں وہ رشیہ کی ہیلپ کر رہا ہے لیکن امریکنوں کے ساتھ بھی نہیں کھڑا رشیہ کو تھوڑے بہت تسلی دیتا ہے ساتھ اس کے ہے لیکن اس کو ڈر یہی ہے کہ اگر اس ٹیج کے اوپر رشیہ کو ساتھ ملایا یا رشیہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تو یہ نہ ہو کہ رشیہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرنا شروع کر دے چائنہ پہ اور چائنہ کو معاشی بوجھ اٹھانا پڑ جا رشیہ کا سو چائنہ کے لیے بھی اس وقت ایک بہت بڑا چیلنج ہے جس کے نتائج اس کے لیے اگر ٹھیک طرح ہینڈل نہ کرنے تو اس کے لیے یہ نتائج اس کے بھی پرابلم بن سکتے ہیں لہٰذا وہ اس ٹیج کے اوپر اپنے آپ کو ایک دفاعی سسٹم میں یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو بچ بچہ کر کے گزرنے کے رستہ گزارنے کے لیے وہ کوشش کر رہا ہے سو ان حالات میں چائنہ اور رشیہ کی کا اتحا جو ایک وقت میں بہت مضبوط اور بڑا اوپر جاتا نظر آ رہا تھا وہ یوں لگتا ہے کہ اس ٹیج کے اوپر کچھ رک گیا ہے اور دونوں ملک جو ہیں وہ نئی منصوبہ بندی کی طرف جائیں گے لیکن اس سے پہلے یوکرین کی جنگ جو ہے وہ نتیجہ خیز ہونی چاہیے آج کے لیے اتنا ہی افواج پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات موسیقا موسیقا موسیقی